اسلام علیکم جی ہم لوگ پتہ نہیں کب ترقی کریں گے ادھر سویزر لینڈ میں دیکھیں جو ٹیکسی ہے وہ بھی ٹیسلا کی گاڑی چل رہی ہے الیکٹرک گاڑی اور یہ کوئی اس طرح کے الیکٹرک نہیں جس طرح کچھ پاکستان کے اندر ہے اچھا وہ دیکھیں جی ایروپلین لینڈ ہو رہے ہیں بلکل ساتھ ائرپورٹ ہے وہ سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے اچھا یہ ٹیسلا کی گاڑی ہے یہ ایزر ٹیکسی چل رہی ہے اس پیسر لینڈ کے اندر ہے بڑا خوبصورت ملک ہے ابھی ہم ایک جگہ پہ جا رہے ہیں ایک آہ ماؤنٹین ہے ای تنک ٹکلیس ہیں اور وہاں پہ کیبل کار بھی ہے چیئر لفٹ وغیرہ بھی ہے تو ادھر گھومنے کے لئے جا رہے ہیں ونڈے کے ٹور بکی ہے ہم نے فیملی بھی ساتھ ہے میری آئیشہ بھی ساتھ ہے میری پیاری بیٹی اچھا تو یہ ٹیسلا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں فولی الیکٹرک کار ہے آہ یہ فولی الیکٹرک یایس؟ یایس اور ہاو لانگ آپ کو درائیو آفٹر فل چارج؟ 500 کلومیٹر 500 کلومیٹر جناب اس کی بیٹری فل ہو تو آپ پانچ سو کلومیٹر تک اس کو چلا سکتے ہیں لائک آپ یہ سمجھیں کہ آپ لاہور سے آسانی سے اسلام آ جا کے وہاں سے دوبارہ بیٹری فل کر کے واپس لیکن پاکستان میں تو کیونکہ ابھی سسٹم نہیں ہے اتنا یہاں پہ جگہ جگہ پہ آپ کو الیکٹرک چارج سٹیشن ملتے ہیں یہ دیکھیں جی 352 کلومیٹر ابھی یہ مزید چل سکتی ہے یعنی 148 چلی ہویا جب سے انہوں نے بیٹری فل کی ہے اور یہاں پہ ٹیکسی ڈرائیور پتہ کتنے بیسے کماتے ہیں کل مجھے ایک بندہ بلا یہاں پہ اس سے میں نے پوچھا میں نے کہاں کتنے بیسے کماتے ہو اس نے کہاں دس ہزار مہینے کا آرام سے کماتے ہو یہاں کے دس ہزار کا مطلب ہے تقریباً یہ دیکھیں جی ایک اور ایروپلین لینڈ ہو رہا ہے اچھا یہاں کے دس ہزار کا مطلب ہے دس بارہ ہزار وہ کہتا ہے تقریباً تیس لاکھ روپے پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور اور وہ ٹیکسی بھی تھی فیول والی اس میں تو فیول بھی نہیں یہ تو اور زیادہ مزے کرتے ہوں گے لائف ان لوگوں کی نا یہاں پہ سسٹم ہے سسٹم اور یہ سسٹم تب بنتا ہے جب کرپشن نہ ہو اگر کرپشن نہیں ہوتی نا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے ہم ایسے روتے رہتے ہیں ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہمارے ملک میں سب کچھ ہے صرف اچھے لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس اچھے حکمران نہیں ہیں اچھے سیاستدان نہیں ہیں اگر ہمارے پاس اچھے حکمران آ جائیں تو ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی زیورک سٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں بس ٹیشن کی طرف کیونکہ ہم نے آگے بس پہ جانا ہے تو یہ سامنے دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے پاکستان اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے لیکن وہاں پہ کیونکہ کھانے والے بہت ہیں لگانے والے ہیں نہیں تو اس لئے سب کچھ لوگوں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے عوام کے لئے کچھ نہیں بچتا ہے یہاں پہ روڈ انفرسکچر آپ کچھ بھی دیکھ لیں ہر چیز کمال کی ہے سسٹم کمال کا ان کا بنا ہوا ہے اور یہ ٹیسلا کار جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں ایلون مسک جو ٹویٹر کے اونر ہیں ٹیسلا کے بھی وہی اونر ہے وہ آئے دن کوئی نہ مستیاں بھی کرتے رہتے ہیں ٹویٹر کے حوالے سے تو لیکن یہ ان کی زبردست چیز ہے کہ یہاں پہ ٹیسلا اتنی عام ہو گئی کہ ایز ای ٹیکسی یوز ہو رہی ہے ایز ای اوبر یوز ہو رہی ہے سامنے خوبصورت بہاڑ ہے ہمارے اور چلے جی باقی انشاءاللہ پھر بلکہ ابھی تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں یہ انڈر پرانس کروس ہو جائے تو شاید آگے کوئی اچھا سا ویو آئے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کے جو مطلب آپ ٹیب کہہ لیں یا آئی پیڈ کہہ لیں اس طرح کے آئی پیڈ گھروں میں بڑے مشکل سے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ٹکسی کے اندر لگا ہوا ہے یہ جس پہ فل ظاہر ہے فلی الیکٹرک ہے سارا اس کا سسٹم ہر چیز یہی سے کنٹرول ہوتی ہے اچھا یہ انڈر پاس نہیں ہے یہ تو ٹنل ہے کیونکہ انڈر پاس ظاہر ہے بلکل ایک شوٹ سا ہوتا ہے یہ ٹنل ہے پہاڑ کے اندر سے راستہ نکل رہا ہے پہاڑ کے اندر سے اور نہیں ابھی ہے کچھ یہ ایک ادھر سے راستہ باہر نکل رہا ہے لیکن ہم نے کسی اور سائیڈ پہ جانا ہے تو ہم یہاں سے سیدھے جا رہے ہیں یہ کیا بات ہے جی واسے انتہائی خوبصورت ہے جی کل ہم ایک لیک پہ گئے تھے میں نے پکچرز بھی لگائی تھی مطلب جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ سویزر لینڈ کی خوبصورتی تو واقعی صحیح کہا جاتا ہے یہ اب ہم ٹنل سے باہر نکلنے لگے ہیں ہیڈنگ ٹوورڈز بس ٹاپ یہ دیکھ لیں جی یہ ہم آگے ٹنل سے باہر سٹی کی طرف جا رہے ہیں جو مین ان کا بس ٹیشن ہے نا وہاں پہ اور چلیں جی ٹھیک ہے ابھی میرے کہلے ایک سیم ہی بھی ہوا آ رہا ہے اور اگین ٹنل کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے ٹنلز پاکستان میں بھی ہیں اگر آپ سوات کی طرف جائیں تو وہاں پہ بڑی خوبصورت ٹنلز بنائی گئی ہیں بہت ہی کلاس کی اب یہاں پہ یہ بات ہم مجھے نہیں پتا وہ کس نے بنوائی ہیں لیکن ہیں کلاس کی بھائی کبھی کبھی اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں پاکستان میں یہ ٹنلز کی اور میں رہا ہے سواتولی ٹنلز بھی بلکل اس جیسی ہوگی اس سے کم تو کسی صورت میں نہیں ہے اچھے اس کے اندر آٹو پائلٹ کی آپشن بھی ہے یہ ہمارے سامنے یہ نظر آ رہا ہمیں یہ آٹو پائلٹ سو دیس فنکشن is working آٹو پائلٹ works perfectly fine یہ جی آٹو پائلٹ پہ انہوں نے لگا دی ہے گاڑی سٹیرنگ سے ہاتھ ہٹا دی ہے اور lane assistance اس کے اندر lane assistance lane control یہ نیچے جو آپ کو پائلٹ lane نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ سے ہی گاڑی آپ خود چلتی جا رہے ہیں انہوں آٹو پہ لگا دی ہے اب یہ سکون سے بیٹھے ہیں انہیں کوئی اس میں نہیں ہے چلے تھوڑی بہت نرخل سیٹنگ کی ہے یہ پتہ نہیں ویسے مجھے کیونکہ ان کو انگلیش آتی ہے لیکن ان کو بہت اچھی انگلیش نہیں آتی ہے تو یہ یہاں پہ دیکھیں جی کتنی دنیا ترقی کر گئی یہ اللہ کر کے بھی ہمارا ملک بھی ایسے ترقی کر رہے ہمارے بھی ہیں MG کی گاڑی سنے ہیں میں نے کہ اس میں وہ آٹو پائلٹ ہے لیکن پتہ نہیں پاکستان کے سسٹم کے حساب سے اس بیچاری کا آٹو پائلٹ کام کرتا بھی ہے کے نہیں ہے چلے جی تھانکیو بہرے مچ میں نے کہا آپ کو ٹیسلا کی ذرا ڈیٹیلڈ انفرمیشن دے دوں اور آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے تھانکیو وری بچ